السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے مگے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ کو ہم تو ہم تمام لوگوں کو اچھا رکھیں ہم سب کے جائز تمنعے پوری کریں اللہ تعالی ہمارے دفتر میں ہمارے رسک میں ہمارے کاروبار میں ہمارے پیسے میں ہمارے صحت میں خیر و برکت دیں اچانک خیل عطا فرمائے آنے والے شخص سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین آمین آپ کو باتانے جا رہی ہوں خیما تہاری اس کے لئے میں 20 ml انیان دالنگی میں باسمتی رائس ہے آپ نومل رائس میں آپ جو بھی کھاتے وہ رائس میں بھی بنا سکتے اور تیاز تھوڑی باریک میں کٹنا ہے درہا سا موٹی موٹی دھائنا ہے اس کی تیاز اور اس میں ابھی میں تھڑے گھرم مسائلے نہیں دالوں گی کیوں بولے تو گھرم مسائلہ کساوہ دالوں گی میں تیاز جب تھوڑی لہا ہو جائیں گی اس میں کتم ہو جائیں گی 1 ٹیز فول جنگر گالک کھیوز دالیں گے اس میں بھی آدمی تو پھرائی کرنا ہے توڑا سا 1 ٹیز فول گرم مسائلہ یہ ہیڈر آبادی گرم مسائلہ ہے حلدی 2 پینچ مرچی پھوڑر 1 ٹیز فول نمک 1 ٹیز فول اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لئیے میرے جتنے آپ کو بتا رہے کونٹیٹی اس لحاظ سے یہ ہے قیمہ ہے 400 گرام اس میں قیمہ موٹا موٹا رہنا ہے باریک نیر ہے موسیقی 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 150 g tomate 2 سلائس میں کٹے ہوئے tomate ڈال کی بھوڑیوں میں دمپے چھنا ہے اب یہ گیاس بن کر دیمیں 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 کیونکہ سب گرم ہے تو دھائیں روا ٹائپ بنتا اچھا سے مسکر لینا ہے نیمبو بھی جائیں گا دمپے tomate کی بھی کھٹاس رہیں گی دھائیں کی بھی جرم میں دھائیں ڈالیں گیاس بن رکھیں اور ایک دم فریز میں سے نکال کے تھنڈا دھائیں ڈالنا اس سے بھی جلدی سے رویہ جیسا بن جاتا پانی نہیں ڈالی میں اس کو دمپے رکھوں گی کم سیم کے اوپر پکنے دیں گی یہ آلو ہے 200 g گرام اس کو فرائی کروں گی بتاؤں گی اس کے اندر آلو ڈالی میں ہلکا فرائی کروں گی آلو 200 g اس کے اندر ڈالو 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 ڈال 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 ملوں گی، ہاف تیس پون اتنا میڈیوم فلم کر رکھوں گی، پھر دس منٹ سے ملوں گی آتنا ہون سے سدھیا ہے تھوڑا سا ہے، اس کو دم رکھیں گی یہ ون لیمن ہے، میڈیوم سائز پرانا چامل گیا تو لاز میں ڈالنا نہیں ہو چامل گیا تو اسٹارٹنگ میں ڈال دیا تو چامل بہت دیر میں ہوتا نیا چامل گیا تو اسٹارٹنگ میں ڈال دینا تو چامل نرم نہیں ہو تھوڑی سی کوتیوز ڈالی میں، ہاف تیس پون سے کم اور تھوڑی سی رکھیں جب اپر سا دالوں دم پہ رکھیں گے، جملہ 15 منٹ اچھے سا دم ہو جائے اچھے سا دم ہو گئی ہے دھا پچھی تھی آگے ایک دم کلیاں جیسا ہے چامل آلو آلو سوک دے گئے گیاز بن کر دی رہی ہوں دھا ہری بن کے تیار ہے ہمارے آسواری دھا ہی کی چٹنی کے ساتھ بھی اچھی دکھتی ہے اور جسا اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں مرچیوں کا سالان کیپسکم مسالہ مگر پلین دھا ہی کے ساتھ بھی اچھی دکھتی ہے آپ پلین ویسیج بھی کھائیں اصلی گھی ڈال لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ ڈال ڈال